اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے بھٹوز ٹرائل اینڈ ایکزیکیوشن زلفکار علی بھٹو کو فاسی کیوں دی گئی اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور جو اس سے پہلے ہمارا لیکچر تھا وہ تھا تھرڈ مارشل آئین پاکستان دوستو زلفکار علی بھٹو کا کیس سب سے پہلے میں اس کی آپ کو آؤٹلائن بتا دوں جو ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے بیگراؤنڈ آریسٹ آف بھٹو آہ بینچ آف اٹ لاہور ہائی کورٹ کینسلڈ بھٹوز بیل ٹرائل آف بھٹو آہ ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس کے بارے میں اور اپیل کی تھی بھٹو نے سپریم کورٹ میں وہاں سے کیا جواب آیا تھا اس کے بعد زلفکار علی بھٹو کو فاسی کب دی گئی تھی اس کے قاضی کیا تھے وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی بات کریں گے اس کے بارے میں تو اب شروع کرتے ہیں پہلی آؤٹلائن بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ میں جو ہماری پہلی آؤٹلائن ہے دا مرڈر آف نواب احمد محمد خان آن انتھ نومبر نائنٹین سیونٹی فور کو نواب احمد محمد خان کو آہ مارا گیا تھا کس نے مارا تھا وہ اب ہم ڈسکس کریں گے نواب احمد محمد کو دس نومبر نائنٹین سیونٹی فور کو اس کا مرڈر ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد دوسری آؤٹلائن بھٹو انڈ فور ادھر اکیوزڈ بھٹو زلفکار علی بھٹو کے علاوہ چار اور بھی تھے جس کے اوپر اس کے خون کا الزام تھا ان کے نام میں نے یہاں پر لکھے ہیں سب سے پہلا محمد عباس جو سینئر آفیشل تھا سینئر آفیشل تھا ایف ایس ایف کا اب ایف ایس ایف کیا ہے یہ بھٹو نے ایک فورس بنائی تھی جیسے وہ پرائم منسٹر بنا تھا اس کا فل فارم ہے فیڈرل سیکیورٹی فورس یہ ایک بھٹو کی بنائی ہوئی فورس تھی جس میں بھٹو کی گورنمنٹ کا ہی سپیشلی کام وہ کرتی تھی اچھا اس کے علاوہ جو اس کے سینئر اس کا آفیشل تھا اس کا نام تھا محمد عباس یہ بھی ایکیوزڈ تھا اس پر بھی الزام تھا دوسرا ہے غلام مصطفیٰ تیسرا ہے ارشد اقبال چوتھا رانہ افتخار یہ تھے جونئر آفیشلز ایف ایس ایف کے فیڈرل سیکیورٹی فورس کے اب بھٹو کا بھی نام ایف آئی آر میں تھا جیسے ہی محمد احمد خان کا مرڈر ہوا تھا دس نومبر نائنٹین سیونٹی فور کو اس وقت اس کے بیٹے نے جو ایف آئی آر میں نام لکھوایا تھا اس میں ظلفکار علی بھٹو کا بھی نام تھا ویسے تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اچانک سے اس کی مرڈر ہو گئی ہے لیکن جو ایف آئی آر میں نام لکھوایا تھا اس نے تو ظلفکار علی بھٹو کا کیونکہ اس کا جو مرڈر ہوا تھا وہ ایف ایس ایف کے آفیشلز نے کیا تھا فیڈرل سیکیورٹی فورس نے تو اس کا جو اشارہ تھا بھٹو کی طرف اس لیے تھا کیونکہ جو فیڈرل سیکیورٹی فورس تھی وہ بھٹو کے ہی حکم سے چلتی تھی اب آگے ظلفکار علی بھٹو ویسے تو جب الیکشن ففت جولائے کو ہوئی تھی الیکشن نہیں جو مارشلہ لگائی گئی تھی زیاء الحق نے مارشلہ لگائی تھی ففت جولائے نائنٹین سیونٹی سیون کو تو اس وقت بھٹو اور اس کا کیبنیٹ تو کسٹڈی میں تھا مارشلہ کی کسٹڈی میں تھا جو آرمی حکومت کی کسٹڈی میں تھا اور اس کے علاوہ پی این اے کے میمبرز بھی تھے اس کے لیڈرز بھی تھے اور جیسے ہی بھٹو کو ریلیز کیا جاتا ہے اس وقت تو دوبارہ بھٹو کو پھر سے آرسٹ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت وہ مارشلہ کی آرسٹ انڈر میں تھا کسٹڈی میں تھا تو صحیح لیکن اس پر چارج تھی مرڈر کیس تھا اس وقت ٹھیک ہے اب آرسٹ آف بھٹو جو ہماری اس کے بعد آؤٹلائن ہے بھٹو واز آرسٹڈ آن تھرڈ سیپٹمبر نائنٹین سیونٹی سیون کو انیس سو ستتر تیس تین سیپٹمبر کو بھٹو کو آرسٹ کیا گیا تھا پھر سے آہ وہ مرڈر کیس کی وجہ سے اس کو اپنی جگہ ایٹ ہیز ریزیڈنس آف کراچی اس کی جگہ جو ریزیڈنس تھی رہائشگاہ وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اب بھٹو واز آرسٹڈ آن تھرٹین سیپٹمبر اچھا ریلیزڈ ریلیزڈ آن تھرٹین سیپٹمبر نائنٹین سیونٹی سیون کو اس کو زمانت کے طور پر ریلیز کیا جاتا ہے آن بیل بٹ اگین ہی واز آرسٹیڈ آن سیونٹین سیپٹمبر نائنٹین سیونٹی سیون کو زلفکار علی بھٹو کو پھر سے آرسٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب زیال حق کے جو الزام تھے اس وقت کہ بھٹو کی حکومت کے دوران جو سیول کے ادارے تھے جو بھی ڈپارٹمنٹس تھے اس میں زیادہ سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور وہ بیک ورڈ ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ انیس سو ستتر والی الیکشن میں جنرل الیکشن میں زلفکار علی بھٹو نے ریگنگ کی تھی وہ انفیر الیکشنز تھی وہ شفاف الیکشن نہیں تھی اس میں جو سیول سرویسز تھے وہ بھی جو پیپلز پارٹی کو ہی سپورٹ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ زیادہ الحق کا یہ بھی الزام تھا کہ جو بیورکریٹ تھے ان کو بھی پولٹی سائز کیا گیا تھا کیونکہ بھٹو اس الیکشن میں جیتے تو اچھا آپ ہم اپنے ٹاپک کی بات کریں زیال زلفکار علی بھٹو کو تیرہ سیپٹمبر کو ریلیز کیا گیا تھا پہلے تو اس کو تین سیپٹمبر کو آریسٹ کیا گیا تھا تیرہ سیپٹمبر کو اس کو آزاد کیا گیا تھا اس کے بعد سترہ سیپٹمبر انیس سو ستتر میں پھر سے اس کو آریسٹ کیا گیا تھا مرڈر کیس میں اب مرڈر کیس میں اس کے علاوہ چار اور بھی اکیوزڈ تھے اس کے میں نے نام آپ کو بتا دیے ایف ایس ایف کے وہ اوفیشلز تھے ایک تو سینئر تھا اس کے بعد جونئر تھے اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ زلفکار علی بھٹو جیسے مارشلہ زیاء الحق نے لگائی تھی اسی دوران زیاء الحق نے جو اعلان کیا تھا کہ الیکشنز ہوں گی اٹھارہ اکٹوبر کو لیکن وہ پوسٹ پون کر دی وہ کینسل کر دی تھی تو زلفکار علی بھٹو ملٹری کے خلاف ملٹری جنتہ کے خلاف زیاء الحق کے خلاف اپنی کیمپین میں کافی ساری باتیں کر رہا تھا اور اس کے علاوہ یہ بھی اس نے اپنی سپیچز میں کہا کہ یہ جو بھی کیا ہوا ہے جو ہمارے جو انٹرنل پولٹیکس میں سیاست میں حکومت میں انٹرنل ایشوز میں انٹرفیر جو کر رہا ہے وہ فارین ہینڈز ہیں وہ دوسرے ممالک ہیں جیسے کہ سی آئی اے کا اسپیچلی اس نے نام لیا تھا سی آئی اے امریکن ایک ایجنسی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لیا تھا اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ زیاء الحق اور اس کے جو بھی کلیگ سے ہیں اس کی فیور میں ہیں جو بھی لیڈرز مارشلہ میں جو ہیں ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اسپیچلی زیاء کو امریکہ سے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت زلفکار علی بھٹو کا جو سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ مسلم امہ مسلم امہ جو میڈل ایسٹرن کنٹریز اور جو بھی ملک تھے مسلمان کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم پر لانا جیسے کہ او آئی سی کا کی ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی لاہور میں جو دوسری کانفرنس پاکستان میں ہوئی تھی یہ ایک ہسٹوریکل کانفرنس تھی اچھا تو اب آ جاتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف بینچ آف ججز ایٹ لاہور ہائی کورٹ یہ کیا ہے بینچ آف ججز ایک بنائی گئی جو زیاء الحق نے بنائی تھی زیاء الحق نے ففت اور سکس فائیو اور سکس امینڈمنٹ جو زلفکار علی بھٹو نے پاس کی تھی ان کو ریویو کیا اور اس میں جو فائیو امینڈمنٹ تھی اس میں زلفکار علی بھٹو نے جو ایج بڑھائی تھی جج کی چیف جسٹس کی سکسٹی فائیو یئرز کی تھی تو وہ اب ختم کر دی کیونکہ اس وقت جو جج تھا وہ زلفکار علی بھٹو کی فیور میں تھا اس لیے زیاء الحق نے جو امینڈمنٹ تھی اس کو ریویو کر دیا اور اس کو ختم کر دیا اور اس کے علاوہ جو جج تھا اب اس کی ایج ختم ہو گئی وہ ریٹائر ہو گیا جو دوسرا جج آیا وہ زیاء الحق کی مرضی سے آیا تھا اچھا اب آگے جو بینچ تھی لاہور ہائی کورٹ کی لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس ٹرانسفر کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں without giving a notice to بھٹو بھٹو کو notice دیے بغیر ہی یہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس ٹرانسفر کیا گیا تھا یہ چیف جسٹس نے کیا تھا اچھا اس کے علاوہ مولوی مشتاک مولوی مشتاک یہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھا لاہور ہائی کورٹ کا اور یہ چیف الیکشن کمشنر بھی تھا یہ بات اب یاد رکھیں اس نے five judges کے اوپر جس میں پانچ judges تھے ایک بینچ بنائی تھی فل بینچ مطلب ایک جس کو ہم بینچ کہہ رہے ہیں وہ ایک committee ایک group of judges ٹھیک ہے ان لوگوں پر یہ چھوڑا گیا تھا سارا case ان لوگوں کو دیا گیا تھا کہ وہ بحث کر کے discuss کر کے بعد میں ایک judgment verdict دیں ٹھیک ہے اچھا یہ کس نے بنائی تھی مولوی مشتاک وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھا لاہور ہائی کورٹ کا اچھا اس کے بعد جو ہماری آؤٹلائن ہے cancelled بھٹوز بیل بھٹو نے اس وقت اپنی زمانت کے لیے جو اپیل کی تھی اس کی زمانت کو کینسل کر دیا گیا ڈا فل بینچ کینسلڈ ڈا بھٹوز بیل اب اس کی بیل جو زمانت کو کینسل کیا گیا کب کس تاریخ کو نائنٹھ اکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیون کو اب دوستو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ زیالحق جو تھا اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اب جو کلیشز تھے اب بڑھ گئے ہیں بھٹو اور زیا کے بیچ میں اگر اب بھٹو کو ایسے ہی چھوڑا جائے گا تو وہ زیا کے لیے خطرہ تھا ٹھیک ہے بھٹو اگر ایسے ہی چھوڑ جاتا اور بھٹو دوسری اگر بھٹو کی حکومت آ جاتی تو زیا کو وہ کبھی نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اور ٹرائل آف بھٹو جو ہماری آؤٹلائن ہے آن ٹینٹھ آکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیون کو جیسے ہی بھٹو کی بیل کو کینسل کیا گیا اس کے دوسرے دن بھٹو کا ٹرائل چلایا گیا کیس چلایا گیا اچھا بھٹوز ٹرائل واز کمینسڈ مطلب شروع کیا گیا یہ دس آکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیون کو اب پوچھتا اچھ جو ڈسکشن بات چیت سب شروع ہو گئی بائی فل بینچ جو فل بینچ تھی لاہور ہائی کورٹ کی اس کے بعد آؤٹلائن ہے ٹرائل پروسیڈنگس ور اوپن ٹو پبلک بٹ آفٹر ٹوینٹی فائیو جنوری نائنٹین سیونٹی ایٹ دھ پروسیڈنگس ور ہیلڈ ان کیمرہ یہ بات آپ یاد رکھیں اہم بات ہے ٹرائل جو چل رہا تھا پہلے وہ پبلک اوپن پبلک میں چل رہا تھا جیسے کہ آم کیسز چلتے ہیں لیکن ٹوینٹی فائیو جنوری نائنٹین سیونٹی ایٹ کے بعد یہ کیس اب پبلکلی نہیں دکھایا جا رہا تھا یہ کیمرہ پر دکھایا جا رہا تھا ٹھیک اس کے بعد اچھا تھری جونئر ایف ایس ایف جو جونئر ایف ایس ایف فیڈرل سیکرٹی فورس جو میں نے بتائے گولام مصطفیہ ارشد اقبال رانہ افتخار یہ جونئر افیشل تھے فیڈرل سیکرٹی فورس کے کنفیسڈ دیٹ دی ایکٹیڈ انڈر آرڈر اب ان لوگوں نے کنفیس کیا ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جو قتل کیا تھا ان لوگوں نے کس کا نواب احمد محمد خان کا دس نومبر نائنٹین سیونٹی فور کو وہ کسی ان لوگوں کو آرڈر دیا گیا تھا اب جیسے ان لوگوں نے یہ بیان دیا کہ ان لوگوں کو آرڈر دیا گیا تھا اب بات تو سیدھی سیدھی ظلوفکار علی بھٹو کی طرف آ گئی کیونکہ فیڈرل سیکرٹی فورس ایک ایسی فورس تھی جو ظلوفکار علی بھٹو کے کہنے پر ہی چلتی تھی اور اس کی ہی بنائی گئی تھی ٹھیک اب آ جاتے ہیں اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں کہ زیال حق نے پہلے یہ سوچا کہ جب ظلوفکار علی بھٹو کی بیل ہو گئی تھی تیرہ سیپٹمبر نائنٹین سیونٹی سیون کو کہ بھٹو کو آریسٹ کر کے یہ جو بھٹو کا کیس ہے وہ ملٹری کوٹ میں چلایا جائے تاکہ اس کی زمانت اتنی آسانی سے نہیں ہو لیکن اس کے کچھ کلیکس نے سینئر جو تھے اس کے ان لوگوں نے زیال حق کو سجیشن دی کہ اگر آپ ظلوفکار علی بھٹو کا کیس ملٹری کوٹ میں چلائیں گے تو جو بھی ممالک ہیں مسلم یا کوئی بھی جو بھی ممالک ہیں ایون ورلڈ کوٹ جو ہے وہ آپ کی حکومت کی بھی بدنامی ہوگی اور آپ کو کہیں گے کہ ایک لیڈر ظلوفکار علی بھٹو ایک مانا ہوا لیڈر ہے اس کی اس کا کیس آپ ملٹری کوٹ میں کیسے چلا رہے ہیں آپ سے سوال جواب ہوں گے سوالات ہوں گے ٹھیک اچھا آپ آگے چلتے ہیں ججمنٹ آف ہائی کوٹ ہائی کوٹ کی جو ججمنٹ آئی کب لاہور ہائی کوٹ نے ججمنٹ دی اب یہ تینوں فیڈرل سیکرٹی فورس کے جو جونئر آفیشل تھے انہوں نے جو کنفیس کیا تو اب آن ایٹین مارچ نائنٹین سیونٹی ایٹ کو ججمنٹ اب ورڈیکٹ ایشو کی گئی ججمنٹ دی گئی آل دا اکیوزڈ فار کرمنل کنسپیریسی اینڈ مرڈر سینٹینسڈ دیم ٹو ڈیئت ٹو ڈیئت جو بھی اس میں ملوث تھے اس قتل میں ملوث تھے اس خون میں ملوث تھے یا جس کے کہنے پہ یہ قتل کیا گیا ہے ان کو سزا موت فاسی کی سزا دی جاتی ہے یہ کس نے کہا ہائی کورٹ کی جو بینچ بنائی گئی تھی مولوی مولوی اس کا نام کیا تھا مولوی مشتاک مولوی مشتاک جو اس کا لیڈر تھا چیئرمنٹ تھا اس بینچ کا ٹھیک اچھا اس کے بعد اپیل بی فور دس سپریم کورٹ اب زیال زلفکار علی بھٹو نے اپیل کی سپریم کورٹ میں کہ یہ بائس نیس ہے یہ بائس نیس ہے ایک سندھی پرائم منسٹر کے خلاف پنجابی لوبی کی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کافی کتابوں میں لکھا ہے جیسا کہ آپ خود سٹیڈی کریں ہامند خان کی کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں یہ لفظ الفاظ لکھے ہیں کہ سندھی پرائم منسٹر کے خلاف پنجابی لوبی کی یہ کنسپائر ایسی ہے یہ بائس نیس ہے یہ ملٹری جنتہ کی کنسپائر ایسی ہے لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ میں بینچ فل بینچ بنائی گئی کانسل بنائی گئی بھٹو کے کیس کے لیے اچھا پہلے میں اس کو ریڈ کروں بھٹو فیلڈ اپیل بھٹو فائلڈ اپیل ان سپریم کورٹ اب سپریم کورٹ میں اپیل فائل کرتا ہے بھٹو یہیہ بختیار چیف جسٹس تھا اس وقت یہیہ بختیار نے کیا کیا اس کی انڈر میں ایک نو ججز پر بینچ بنائی گئی فارمڈ اپیلڈ 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 کتنے ججز تھے اپیلڈ 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 اچھا اس کے بعد دہ بینچ ریجیکٹیڈ بھٹوز اپیل اب بھٹو کی جو اپیل تھی اس کو ریجیکٹ کیا گیا ٹھیک اس کے بعد تو ججز کیسر خان کیسر خان جسٹس کیسر خان نام یاد رکھیں جسٹس کیسر خان انڈ جسٹس وجیہ الدین یہ دونوں جو ججز تھے وہ بھٹو کی فیور میں تھے اب جسٹس کیسر خان جو تھا وہ فرسٹ جولائیت تک اس کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ تھی لیکن جو اس کو بینچ میں آگے والے جو میٹنگز تھی سیشنز تھے ہائرنگز تھی اس میں اس کو بٹھایا ہی نہیں گیا کیونکہ اس کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ اب قریب آگئی تھی اچھا اس کے بعد جسٹس وجیہ الدین یہ کچھ بیمار ہو گیا تھا اس وقت اس نے اپیل کی ایک درخواست کی ریکویسٹ کی اپنے جو چیئرمنٹ کو چیف جسٹس یہ یا بختیار کو کہ جو بھٹو کا کیس ہے اس کو چار یا چھے ہفتے تک آپ ڈیلے کر دیں تاکہ میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے میں بھی اٹینڈ کروں سیشنز ہائرنگ جو بھٹو کی ہیں لیکن اس کی اپیل کو ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا اب کتنے ججز بچے سات نو میں سے دو چلے گئے جو بھٹو کی فیور میں تھے اب سات بچے سیون ججز میں سے چار ججز جو تھے وہ بھٹو کی فاسی کے لیے راضی تھی وہ بھٹو کے خلاف تھی وہ چاروں ججز پنجاب کے تھے تین ججز جو بھٹو کی فیور میں تھے تین ججز وہ ادھر پروینسز تھے بلوچستان سے سندھ کیپی سے تھے وہ بھٹو کی فاسی کے خلاف تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھٹو کو فاسی نہیں دی جائے اتنی جو کیپیٹل پنشمنٹ نہیں دی جائے وہ ایک لیڈر ہے مانا ہوا لیڈر ہے پاکستان ٹوٹے ہوئے پاکستان کو اس نے بنایا تھا تو ظلفکار علی بھٹو کی جو اگینسٹ میں تھے ججز وہ چار تھے اس لیے کافی رائٹرز کے رہے تھے لکھ رہے ہیں کہ سندھی پرائم منسٹر کے خلاف وزیر آزم کے خلاف پنجابی لابی تھی جو اس کی اگینسٹ میں تھی اور فارین ہینڈس بھی تھے جو بھٹو کے فاسی کے پیچھے تھے بھٹو کو قتل کروانا چاہتے تھے یہ پولیٹیکل مرڈر ہے ٹھیک اب یہ تھا بھٹو کا کیس انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ بھٹو اس وقت گناہگار تھا یا نہیں تھا آپ خود سٹڈی بھی کریں جو میں آپ کو بتائی میں نے آپ کو اس میں یہ لکھا ہے اچھا اس کے بعد ہماری آؤٹلائن ہے فور ججز اگینسٹ بھٹو جو میں نے پہلے آپ کو بتائے ٹوٹلی پنجابی تھے تین ججز ور ان فیور آف بھٹو جو ادھر پروینسز تھے اچھا بھٹو کو فانسی کب دی گئی جو جو وقت تھا آپ یاد رکھیں چار اپریل نائنٹین اچھا نائنٹین سیونٹی نائن ایٹ ٹو او کلاک دوپہر دو بجے کو دوپہر دو بجے کو اس کو فانسی دی گئی اور اس کے علاوہ راولپنڈی جیل میں اس کو فانسی دی گئی نسرت بھٹو کو اس کی بیٹی بینظیر بھٹو کو بغیر بتائے ہوئے اس کی لاش کو گڑی خدا بخش لارکانہ بھیجا گیا اچھا اس کے بعد جو نسرت بھٹو نے بھی کیس کیا تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اس کے کیس کا بھی کیا ہوا تھا جو بھٹو کے لیے کیا تھا تو انشاءاللہ یہ بھٹو کی جو ایکزیکیوشن ہے وہ کمپلیٹلی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی تھینکیو ویری مچ کوئی بھی بات رہ گئی ہو یا مجھ سے مس ہو گئی ہو یا آپ کی سجیشن ہو تو کائنڈلی بتاتے رہیں جو میں نے بھک آپ کو بتائی اس کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان آکس فورڈ پبلکیشن ہے اور اس کا رائٹر ہے حامند خان ٹھیک اوکے تھینکیو ویری مچ ٹیک کیار اللہ حافظ